علی العظیم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کو چونکہ غزوِ عہد میں تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تو ازمائش کے بغیر چھوڑنا نہیں کسی کو بھی جب تک اللہ تعالی جانچے گا نہیں ویسے یہاں پہ لفظ ہے يَعْلَمِ اللَّهُ اللہ نے ابھی جانا نہیں ہے لیکن عربی لنگویسٹک میں یہ جانچنے کے معنوں میں بھی اس اعتبار سے آتا ہے کہ یعنی فیزیکلی جانچنے کے بعد اس کا علم لوگوں کے اوپر بھی آشکار ہو جائے کہ یہ کتنے ہیں جو نعرہ مارنے والے تھے نکل نکلے کتنے بیچ میں سے جس نہ کہ غزوہ اہد میں نعرہ مارتے ہوئے تو ایک ہزار کا لشکر گیا تھا تین سو تو بیچ میں سے ویسے ہی نکلایا بغیر لڑائی کی وہ واپس آ گیا عبداللہ ابن عبیعی کے ساتھ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ اہد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ اتنی سارے ظاہر ہے جو خود سلیم الفطرت لوگ ہوں ان کو سارے اچھی نظر آ رہے ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تو جب تین سو کا لشکر لے کر عبداللہ ابن عبیعی الگ ہوا اور پیچھے رہے گے سات سو اور مقابلے میں تین ہزار تو پھر پتا چلا کہ اچھا جی یہ تو صرف نعرہ مارنے والے تھے جس طرح آج بھی نعرہ مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بہت کم تو یہ ریشو پروپورشن شروع سے اس طریقے سے ڈسٹرپ ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ ان کو جانچے گا تاکہ وہ سامنے آجے سب کے کہ یہ کتنا دعوے دار جو بنتا پھرتا تھا اب اس دعوے پہ کہاں تک سچا پورا اترا اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کرنا ہے لیکن اس کے عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر دیتا ہے عملی طور پر تاکہ باقیوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ لوگ اسی قابل تھے دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے اور باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو مرتبہ ملے نا تو کسی قربانی کی وجہ سے اگر سیدنا حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید نہ ہوتے تو قیامت والے دن اللہ کے خلاف حجت کوئی شخص یہ کھڑا کر سکتا تھا کہ ہم نے دین کے لئے اتنی قربانیاں کی اور اس کو صرف نبی کا نواسہ ہونے کی نسبت کام آگئی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس ازمائش میں ڈالا ہے کہ آپ کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میری قربانیاں ان سے زیادہ ہیں تو جو اہل ایمان ہیں ان کی ازمائش بھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ یہ آیاں کر دے کہ یہ قابل ہیں اس مرتبے کے قیامت والے دن اور جو منافقین ہیں فاسقین ہیں اللہ کے مجرم لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سب کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ وہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تُو نے مجھے ٹیسٹ تو کیے ہی نہیں ہے ورنہ میں تو بڑا اچھا پروفارم کرتا تو اللہ نے دنیا میں یہ ازمائش والا سلطہ رکھا ہے اور یہ سب پہ آنی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَانِ ہم ضرور ازمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقص سے اور پھر بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر مسئیبت میں کیا کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اور سبر کرنے والے ہوں گے تو یہاں پر بھی صحابہ کو عزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو اس عزمائش میں قابیاب کیا الحمدللہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے جب کافروں کی طرف سے آنے والی تقلیف پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ کب اچھے دن آئیں گے تو آپ علیہ السلام بڑے نراز ہوئے اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنا عزمایا جاتا تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی کہ گوشت میں سے وہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی اور ان کے سر کے اوپر آرہ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو ورنہ دو ٹکڑے کر دی جائیں گے زمین میں گاڑ کے یہاں تک اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے تو یہ تو بات بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے مجنوع چاہیے اللہ تعالیٰ نے ازمائش ضرور ڈالنی ہے ہر شخص کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے بعض اوقات آپ کو کوئی شخص ازمائش میں نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن اس کا وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے اس پہ اور طرح کی ازمائش ہے ایک امیر آدمی کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے ایک غریب آدمی کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے حکمران کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے عوام کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈی اللہ تعالیٰ نے سب کو